یہ سنت پہ عمل بڑی جرد سے ہوتا ہے جس پیر کے ہاتھ کو مرید کے لعابز کے جراسیم کا خطرہ ہو اور اس نے دستانیں چڑھائے ہوئے ہو کیا اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ مجزوم کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیالے میں ساتھ کھلائے یعنی زندہ تو اس سنت کو کرنا تھا اور اس کے اپوزٹ دستانیں چڑھا کے ماسک لگا کے انہیں دور ہٹا کے ہمارے پاس کوئی نہ سلام لینے بھی آئے چومنا کا تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ پیر مرید کا چومیں استاد شاگرد کا چومیں تو آج جو کلچر آ گیا ہے اگر کوئی چومنا بھی چاہے تو کیا کہا گیا پہلے جا کے تم ہاتھ دھو ڈیٹو لگا کے دھو کے آؤ اب آج اتنی آئیسولیشن اور اتنا جو ہے وہ سائنی ٹائزر اور کیا کیا ارے ہم جس امت میں ہیں ہمیں ایسے بہکاموں سے کوئی نہ بہکائے آج کرونا کو اچھوت بنا دیا گیا اور بنایا جا رہا ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امت ہیں سننے ابی داود میں آپ کی یہ حدیث موجود ہے اپنے صحابی کا ہاتھ جس کو مرض تھا جزام کا ہاتھ پکڑا اسے اپنے ساتھ بٹھا کے اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آخاذا بے یدِ راجلِن مجزوم مجزوم کا ہاتھ پکڑا جس کے لحاظ سے وہ چھے فٹ جو ہے وہ لوگوں نے داستانے بنائی ہوئی ہیں اس حکمت کو سمجھانی جو سرکار فرما رہے ہیں اگر اس لیے فرمایا تھا کہ مجزوم کو نہ دیکھو اس لیے فرمایا تھا کہ فر من المجزوم فرارہ کا من الاسد کہ یوں اس سے دور ہو جاؤ جیسے شیر سے دور ہوا جاتا ہے یا اس کی طرف لا تدیم النظر اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو یا اتنے فٹ وہ دور ہو اس بیس پر اگر یہ تینوں احادیث تھیں کہ قریب وہ آئے گا تو پھر بیماری لگ جائے گی تو پھر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بٹھا کے اللہ کی حکم ولا تلقوبی ایدیک ملت تحلقہ کی خود خلافرزی کرنا چاہتے تھے کہ رب فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور مجزوم اور بیمار کو ساتھ بٹھانا ہلاکت ہے دوسرے نکتہ نظر کے مطابق وہ جو تین احادیث غلط مفہوم میں جو لوگوں نے بیان کی تو پھر سرکار ماذا اللہ یہ الزام لازم آئے گا کہ لا تلقوبی ایدیکم الیت تحلوکا ولا تقتلو انفسکم کی ماذا اللہ سنبا ماذا اللہ سرکار نے خود ہی خلافرزی شروع کر دی ہے امت تو پھر کرے گی تو اس بنیاد پر ایک فیصد بھی ان احادیث میں یہ نہیں تھا چونکہ وہ لا دوا شرحتن ہے تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس وقت صحابی کو فَعَدْ خَلَحَا مَا آهُوْ خَلَحَا مَا آهُوْ فِي الْقَسْ آتے اپنا جو قصہ تھا پلیٹ اور برطن ہاتھ پکڑ کے اس کا اس کے اندر ڈالا سُمَّ قَالَحَا پھر فرمایا کُل کھا کھا یہ ہے بیانِ توقل سِقَتَمْ بِاللَّهُ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهُ کھا کچھ نہیں ہوگا یعنی یہ وہ جھجک محسوس کر رہا تھا نا کہ اب میں ایسا ہوں اور سرکار کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں تو میری وجہ سے کوئی سرکار کو تکلیف نہ ہو تو آپ نے اس کے دل کی بھی میزبانی کی کہ اس کے خیال کو بھی میں دلسہ دے دوں کہ تیری وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوگا یہ بیماریاں چھے فٹ سے کیا لگیں ساتھ بٹھا لیں پھر بھی نہیں لگتی چونکہ یہ شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فِقَتَمْ بِاللَّهُ اللہ پر بروسہ کرو وَتَوَكُّلًا عَلَيْهُ اس پر توقل کرو اور کھاؤو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ شک نکالنے کے لیے خود ایسا کیا پھر حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اہد میں جب ایک وفد آیا اور سارے کھانے میں بیٹھے تو وہ سائیڈ پہ تھا کہا اسے کیا ہے کہا گے یہ تو مجزوم ہے اس کو مرض ہے فرما اسے میرے پاس لاؤ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے سنت کا اہیا اسے ہاتھ پکڑ کے اپنی پلیٹ میں اس کو ہاتھ ڈال کے فرما تم میرے ساتھ کاؤ اس طرح کی ہم درجنوں حدیثیں پیش کر سکتے ہیں کس قدر مینار کو کومہ اور کومے کو مینار بنا کے پیش کیا گیا